آپ بیچ میں جو بولیں گے تو بات میری کر جائے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں کیا وام سمجھے گی میں کھرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ فلموں کے ذریعے آپ ہندو سماچ کو اپسانے کی جو سازش کر رہے ہیں سازش ہو رہی ہے جو آج آپ جیسے کل وہاں اکتی اچار ہوا تھا یا نہیں یہ جانچ کا بس ہے اتحاس وہ والا اتحاس پیش کیا جا رہا ہے جو ناکپور کے دفتر میں لکھا گیا ہے یہ اصل اتحاس پیش نہیں کیا گیا میں خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ جو آپ جو کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں میں نفرت ہو ہندو مسلمانوں میں نفرت ہوگی تو بیس اور اسی میں بڑھ جائیں گے اسی پرشن لوگ بھارتی ہندہ پرڈی میں چلے جائیں گے اس کے سباہ کچھ نہیں کسمیر فائل سے لے کے بہت ساری فلمیں آئیں سامنے دیکھا ہے ہم نے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے صرف اور صرف مسلمانوں کو مجرم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے اب سنیے اجاری صاحب میں اس سے پہلے کی جاؤں محمد فیض کھان کے پاس ایک چیز آپ کو بتا دوں سر ہندو مسلم سکھ ہیسائی سبیز دیش میں پیار سے رہتے ہیں اور ہم چرچہ بھی سن لیجے سر سن لیجے آپ کی بات ہو گئی میں نے بلکل انٹرپٹ نہیں کیا تھا آپ کو ایک فلم آئی ایک ٹریلر اس کا آیا ہے اور اس کے ذریعے کہا گیا کہ بھائی اتیاز کی ایک چیزیں اس گھٹنا کو ہم دکھا رہے ہیں اب یہ چیزیں فیکٹ آئی سامنے ہم نے ہم نے اس پر چرچہ کی کیونکہ اس فلم کو لے کر ویرود ہوا کوئی نہیں چاہتا اس دیش میں سنسر بوڈ ہے اور سنسر بوڈ تائی کرے گا جائیے سنسر بوڈ کے پاس سنسر بوڈ تائی کرے گا کہ یہ اتیاز کی سچائی ہے جس کو دکھایا جا رہا یا پھر یہ اکتانے والی بات ہے سنسر بوڈ اگر فلم کو بہن کرے گا نائی سرٹیفیکٹ دے گا اب وہ بھی کبر چلائیں گے کیوں یہ بات ہے اور تب بھی اکتانے والی بات یا نہیں کی جو سنسر بوڈ کر رہی ہے میں سارے پچھ سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے آدل کو بلایا اس لیے آپ کو بلایا اس لیے بلایا میں آ رہا ہوں سرٹیفیکٹ دینے کے لئے آپ لوگوں کو نہیں بلاتے یہ سمجھا کریے بات آئی سونے کی کی سونا دیا تھا میں کہنا چاہتا ہوں سونا کہیں اور سے نہیں آیا تھا سونا بھارت کی بھومی کا ہی تھا تو بھارت کی بھومی کے لئے ہی پریوک ہوا کسی نے کوئی احسان نہیں کیا دوسری بات ہے پارٹی ستھاپیت ہوئی ہے انیس سو ستائیس اٹھائیس میں مزلز اتحادل مسلمین اور انیس سو سنتاون میں اس میں آل انڈیا جوڑا گیا جب یہ پتہ چل گیا کہ سردار واللہ بھائی پٹیل نے جب ان کی بہت کٹائی کر دیا آپریشن پولو چلا کر پتہ چلا بھارت سے الگ نہیں ہو سکتے تو انہوں نے دھیرے سے اے آئی شبد اس میں جوڑ دیا آل انڈیا مزلز اتحادل مسلمین تو یہ ایم آئی ایم اور اے آئی ایم آئی ایم اس میں کوئی انتر نہیں ہے اور اسی سے جو کاسیم علی نے کاسیم رزوی نے جو یہ رزاکاروں کی پارٹی بنائی تھی رزاکاروں کی سینہ بنائی تھی میر اسمان علی آسف زہی کو خوش کرنے کے لیے اس میں ہندووں کا بھینکر قتلے آم ہوا موپلا کے سمیں ہوا سولہ آگست انیس سو چھالیس کو ہوا ڈیریک ٹیکشن ڈے میں اتحاس کی سچائی کو سوکارنا چاہیے کہ ہندووں کے ساتھ جو کچھ بھی رزاکاروں کی سینہ نے کیا ہیدر آباد میں ہیدر آباد اس سمیں آج کا ہیدر آباد شہر نہیں تھا بلکہ تیلنگانہ اور ورطمان سمیں کا جو اندھا پردیش ہے وہ پورا ملا کر ہیدر آباد تھا اور وہاں پر لگ بھگ دو لاکھ ہندووں کا ایک انمان کی انساب قتلے آم کیا یہ سچائی سامنے آ رہی ہے کہ ان سامپردائی لوگوں نے ایسا کیا کہ اس سچائی کو سامنے آنے دینا چاہیے تاکہ دیش میں کچھ اندر سے سلگتا نہ رہے جو ہے وہ سامنے آ جائے جن لوگوں نے کیا وہ ماتھی مانگ دے آسد اُتین او ایسی اور اپر اُتین او ایسی سے نیویدن ہے بتائے وہاد او ایسی کون ہے بتائے سلاہوں تین او ایسی کون ہے بتائے قاسم رزوی کون ہے بتائے میر اسمان علی آسد ساہی کون ہے یہ سب وہی لوگ تھے جنہوں نے ہیدر آباد کو اجاری صاحب مت اتنا چلائے کریے فیض کھر آپ کو سن رہا ہے دہرے سے آپ کو سن رہے تھے تابی ان کو سنیے اور سب کو ایک دوسرے کو سنے ایک منٹ بند کرو اس آدمی کو بھائی صاحب میں عزت سے بات کر رہا ہوں ایک سیکنڈ کیا بول رہا ہے سیدانیت دکھارا مسلمان کو کر کے ڈیوڑا مسلمان کو کرنے کی ہمت نہیں ہے اجاری صاحب اجاری صاحب اجاری صاحب سچے مسلمان ہے کی نہیں ہے آپ تجھپکیٹ نہیں دیں گے ان کو یہ سمجھے اس بات کو چلیے ٹھیک ہے نہیں ابھی 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 جو پاکستان زندہ بات بولے وہ سچے مسلمان ہے ان کی درشتی میں جو شریر میں بم بان کے پھڑ جائے وہ سچے مسلمان ہے جو دیج بھکتو کی بات کرے محبت کی بات کرے وہ سچے مسلمان جائے ان کے لئے پیدا آپ چانت رہیں گے اجاری صاحب چانت رہیں گے